بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جیان دوستو اگر آپ ایک چھوٹی سی غلطی کرتے ہیں تو اس صورت میں آپ کے حلاف سخت سے سخت کاروائی ہو سکتی ہے ویڈیو اچھا لگتا ہے تو ویڈیو کو آپ نے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو ویڈیو فیس بک پر شیئر بھی کر دینا ہے تاکہ آپ کے اور بھی دوستوں کو پتا چل سکے اس کے علاوہ دوستو اگر آپ کے اور کوئی بھی سوال ہیں تو آپ کمٹس بکس میں کمٹس کر کے بھی پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ آپ دوستوں کی لازمی ہیلپ کی جائے گی تو دوستو سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ جتنے بھی لوگ سعودی عربیہ میں رہتے ہیں تو سعودی گورنمنٹ نے ایک بیگ انانسمنٹ جاری یہ کیا ہے کہ کافی سارے غیر ملکی جوے وہاں سے دوستوں کو بلاتے ہیں یا کوئی بھی ان کے دوست احباب یا رشتہ دار کوئی بھی یہاں پر سعودی عربیہ میں رہتا ہے تو وہ ان سے رمضان المبارک میں بھیق منگواتے ہیں اس صورت میں اگر کوئی بھی بندہ بھیق منگواتے پکڑا جاتا ہے تو اس پر دوستو ایک لاکھ ریال جرمانہ کیا جائے گا اور اس کو چھ مہینے قید بھی کی جائے گی اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ عمرے پر کسی بھی اپنے دوست کو یا اپنے بھائی کزن بیوی کسی کو بھی آپ بلاتے ہیں ابھی عمرے پر آپ بلا رہے ہیں عمرہ ختم ہونے کے بعد کافی سرے لوگ کیا کرتے ہیں کہ ان کو چھپا دیتے ہیں وہاں پر سعودی عربیہ میں کہ آپ فرض ہی حاج کر کے چلے جانا لیکن دوستو سعودی گورنمنٹ نے یہ کہا ہے کہ اب ایسی غلطی کوئی بھی بندہ کرے گا تو اس کو لائف ٹائم کے لیے نو انٹری کی جائے گی سعودی عربیہ سے اور اس پر جرمانہ بھی کیا جائے گا دونوں پر جیہاں دوستو ایک پر نہیں دونوں پر جرمانہ بھی کیا جائے گا اور ان دونوں کے فنگر بھی لے جائیں گے اور لائف ٹائم کے لیے وہ سعودی عربیہ میں پھر سے انٹری نہیں کر سکیں گے تو میرے بھائی اگر آپ کسی بھی اپنے رشتہ دار کو سعودی عربیہ میں عمرے کے لیے بھولاتے ہیں تو عمرہ ختم ہونے کے بعد ان کو واپس اپنے ملک بھیج دیا کریں ایسی لالچ نہ کیا کریں اگر آپ کی فرصت نہیں ہے تو آپ ایسی غلطی بالکل بھی نہ کریں وہ نہ ہو آپ کو لینے کے دینے پڑ جائیں تو دوستو ہمارا کام ہوتا ہے جسٹ آپ کو اپ ڈیٹ دینا آگیا آپ کی مرضی ہوتی ہے آپ اس کے اوپر عمل کریں یا نہ کریں تو دوستو اپنا رکھیے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ